ہندوستانی میدان پر اب نہیں دکھے گی پاکستانی کرکیٹرز کی فوٹو جی ہاں ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے یہاں پر جو سمویدن شیل ماحول ابھی بھارت میں پورا شوک اور آکروش کا جو ماحول ہے اپنے شہیدوں کے لئے اس کو لے کر ایک نیا فیصلہ یا کر ایک ایسا فیصلہ لیا گیا ہے جس کی امید شاید کسی نے کی نہیں تھی کیونکہ سٹیڈیم جو ہے پہلے محالی اس کے بعد بریبون سٹیڈیم یعنی سی سی آئی جو سٹیڈیم ہے میدان ہے وہاں سے اس کی گیلری ہو لونگر روم ہو چینجنگ روم ہو یا پھر ہولو فریم ہو ہر جگہ سے پاکستانی پلیئرز کی فوٹو ہٹا دی گئی ہے کیونکہ شہیدوں کو شردانجلی دینے کے لئے جس طرح سے پورے دیش میں آکروش کا ماحول ہے لوگ الگ الگ طریقے سے شردانجلی دے رہے ہیں تو کچھ ایسا ہی فیصلہ لیا گیا ہے بھارتی جو سٹیٹ ایسوشیشن ہے ان کی طرف سے ابھی بی سی سی آئی کی طرف سے کوئی کاریوائی اس پر نہیں کی گئی ہے لیکن جو سٹیٹ ایسوشیشن ہے محالی اور ممبئی کے بریبون سٹیڈیم وہاں سے فوٹو ہٹا ہی گئی ہے خاص کر جو سی سی آئی ہے وہاں سے عمران خان جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے ان کی فوٹو کو ڈھک دیا گیا ہے ابھی ہٹا ہی نہیں گئی ہے ہٹ جائے گی وہ فوٹو لیکن ہٹانے سے پہلے کیونکہ وہ پینٹ کی گئی ہے پوری دیوارت پر فوٹو تو اس کو ڈھک دیا گیا ہے فوٹو کو اسی پر چرچہ کریں گے آج ہمارے ساتھ نیتن بھاردواج بھی ہیں ہمارے ساتھ خبر لے کے آئے ہیں اور پرشانت ہمارے ساتھ ہیں جو اس کا پورا فیصلیشن آپ کو بتائیں گے نیتن بھارت آپ کی بات ہوئی ہے محالی میں بھی اور ممبئی کے بریبون سٹیڈیم میں بھی آپ نے بات چیت کی ہے تو کتنی فوٹوز ہٹائی گئی ہیں اور یہ کب تک ہٹائی گئی ہیں کچھ اگر پتا چلا ہو تو یہاں بھارت پاکستان پلواما ٹیک کا جو اثر ہے وہ بھارت پاکستان کی کرکٹ پر بھی دکھنے لگا ہے پہلے کل خبر آئی تھی کہ سی سی آئی سے اندران خان کی فوٹو ہٹائی گئی آج ہمارے پی سی اسٹیڈیم میں بات ہوئی ہے پنجاب کرکٹ ایسیشن کے اسٹیڈیم میں بات ہوئی ہے انہوں نے بھی پاکستان کرکٹر سے جو پندرہ تصویریں تھی وہ سٹیڈیم کے گیلری سے سٹیڈیم کے لیونگ روم سے سٹیڈیم کے لیونگ روم سے سٹیڈیم کے لیونگ روم سے سب جگہ سے ہٹا دی ہیں اور اب دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے سارے کرکٹ ایسیشن سی ان کو فالو کریں گے اس طریقے کے خبریں ہمیں روز نینے سٹیٹ ایسیشن سے دیکھنے گئے ملیں گے ہالکہ آج میں دلی کرکٹ کے سٹیڈیم کے گراؤنڈ پر بھی گیا تھا لیکن وہاں ابھی کسی پاکستانی کرکٹر کی تصویر ہٹائی نہیں گئی ہے لیکن پنجاب نے اور ممبئی نے جو فیصلہ لیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ اس وقت دیش کی عزت سے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے چاہے ان کرکٹر سے کتنے بھی ریکارڈ بنائے ہوں کتنے ہی کرتیمان استحفید کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کرکٹر کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہ بہت صحیح کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان کے کرکٹر کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے اگر وہ اسی طریقے سے ہمارے جوانوں کے ساتھ بہرہ میں سے پیش پاکستان کی سرکار آئے گی پاکستان کی سرکار کا ہاتھ رہے گا ان سب چیزوں میں تو مجھے لگتا ہے ہماری سرکار کو بھی اور بی سی سی آئی کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں کرنا چاہیے بی سی سی آئی کو بھی آگے بڑھ چڑھ کر سٹیٹ اسویشن کو اس طرح کو کوئی انسٹرکشن جاری کرنا چاہیے کہ آپ لوگ سارے پاکستانی کریٹرز کے تصویرے اور فوٹو ہٹا دیں بلکہ بی سی سی اس میں جلد فیصل لے سکتے بھی کہ سی او اے کو سی کے کھننا جو ہمارے ابھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھ کے بولا ہے کہ آپ پاسکرورٹر پر مدد کیجئے جو شہید جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کو آپ پاسکرورٹر پر مدد دیجئے اور سٹیٹ اسویشن کو بھی بولا ہے اور سارے انڈین کرکیٹرز کو بھی بولا ہے کہ آپ بڑھ چٹ کر اس میں آگیا ہے اور آپ فیصلہ کیجئے میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ صرف فوٹوز ہٹائی گئی ہیں یا ان دن جو ریکارڈز بنائے ہیں وہ ہول آف فیم سے ریکارڈز بھی ہٹا دیا ہے نہیں نہیں ریکارڈز تو نہیں ہٹائے جا سکتے ہیں کئی بل تصویریں ہٹائی گئے ہیں ریکارڈز تو تو کوئی نہیں شیٹ سکتا ہے جتنے بھی کرکیٹرز کی عمران خان کی وسیم اکرم کی وقار یونس کی جو بھی تصویریں لگی تھی شاہید اپنی دیگی میں پی سٹیڈم میں گیا وہاں ہوں کئی بار ان کی گیلری میں تصویریں لگی تھی جب آپ سٹیڈم میں انٹری کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک دو تصویریں لگی تھی 1992 ورلڈ کپ کی بھی ایک عمران خان کی تصویریں لگی تھی تو وہ سب تصویریں ہٹا دی گئی ہیں ایک اچھا فیصلہ ریکارڈز کو تو آپ نہیں مٹا سکتے لیکن آپ تصویریں ہٹا کر اپنا گروہ پرکٹ کر سکتے کل پندرہ فوٹو پی سی اٹھائی گئی ہیں اور جو بڑی تصویر پر ایک کپل دیو کے ساتھ عمران خان کی فوٹو جو بریبون سٹیڈیم میں تھی وہ بھی ہٹا دی گئی ہے پرشاند کس طرح کا فیصلہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک آکروش ہے جنتہ میں اور وہ آکروش کہیں نہ کہیں ہر کوئی بھارتیہ ہے آپ کسی بھی کرکٹ اسوچیشن میں دیکھ لیجئے کسی کی پلیئر کی بات کیجئے ہر کوئی پہلے کہہ رہا ہم بھارتیہ ہیں اور اپنا بھارتیہ ہونے کا حق قدم پہلے کریں گے ہم پاکستان کو پوری طرح سے جو بائیکوٹ کرنے کا ہے ہم نے کچھ دن پہلے لگاتا رہا ہے ایک مہیم انڈیا نیوز نے اپنے یوٹیوب پیج پر چھیڑی گئی کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہ کھیلیں نہ ہم ان کے ساتھ کوئی بیلٹل سیریز کھیلیں اور نہ ہی ورلڈ کپ میں کھیلیں اب ایسے میں جو یہ فیصلہ لیا گیا یہ کتنا اہم مان رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں جو ندین سیڑ نے بتایا اور آپ نے بتایا کہ فوٹوز اٹھا دی گئے سب سے امپورٹن چیز ایک اور ہے کہ اب بھارت میں ہم پاکستان سوپر لیگ نہیں دیکھ پائیں گے اس کو بھی بین کر دیا گیا ہے کہ بھارت کے کسی بھی حصے میں پاکستان سوپر لیگ کا ایک بھی مانچ نہیں ہوا کل رات سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور آج شاید نیتین بیعہ کو بتایا شکردہ ون فیروشا کوٹلا پہنچے تھے پریکٹس کرنے انہوں نے بھی اپنے ٹوٹر پہ ایک میسیج ڈالا اور انہوں نے بولایا کہ آپ سب آگے بڑھ کر انڈین سولجرز جو شہید ہوئے ہیں سولجرز ان کی فیملی کا مدد کرے آگے بڑھے تو دیکھیں کریٹ فرٹینٹی اب آگے ہے بھارتی کریٹ فرٹینٹی اگر بات کرے تو پاکستان کا شاید بتا نہیں کہ ان کھلاڑیوں کے مند میں کیا چل رہا ہوگا وہ ایسا دیش ہے جو پیچھے سے وار کرتا ہے ہر بات چاہے وہ میدان میں ہو یا پیچھے سے ہو پاکستان کے کھلاڑیوں کو سب کو پتا ہے کہ کس طرح کے پاکستان کے کھلاڑی ہے تو بھارت نے جو یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب پی سی ایل نہیں دکھائے جائے گا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے یہ کوئی طرح سے موٹی ویٹ کر رہا ہے دی سپورٹس نے بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ ہوگا جو فورن کنٹریز ہوتے ہیں کھلاڑی وہ تیار ہو جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے سیریز پاس میں آتی وہ اپنے ہاتھ پیر کھیچ لیتے ہیں یہ پاکستان جو ہاں جو ان کو پیسہ ڈی سپورٹس سے ملنے والا تھا بھارت میں سیریز دکھانے سے اب وہ ان کو نقصان ہوگا اور کیونکہ یہی نقصان نہیں ہے بہت ساری چیزیں بھارت سرکار بھی کر رہے ہیں جیسے ایمپورٹ جو بھی پاکستان سے ہوگا اس پر دو سو پرسنٹ ٹیکس لگا دیا گیا ہے موٹ پیورٹ نیشن کا درجہ اس سے چھن لیا گیا ہے اور جہاں ابھی اپنے بھارتی کرکٹرز کی بات کی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ برندر سہواغ نے سارے شہیدوں کو بچوں کو اپنے سکر میں پڑھائے جانے کی بات کی ہے گوتم گمیر پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں جو پہلے شہید ہوئے تھے ان پریواروں کے بچوں کو سمال رہے ہیں نہیں کہل کرکٹرز نہیں ہندوستان کے جو بولیوڈ کے جو ہیروز ہیں بولیوڈ کے جو سیلیوٹیز ہیں وہ بھی لگاتار جوانوں کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اس سے جو پاک کرکٹرز ہیں ان کو تھوڑا ان کا مورال ڈاؤن ہوگا جو حرکت ان کے دیش کے لوگوں نے کری اس کے بعد سے کہیں جب بھی ہم بھار جاتے ہیں تو پاکستان کے جنرلیسٹ ہم کو ملتے ہیں پاکستان کے جنرلیسٹ یہ بات مانتے ہیں کہ جس لیول پر اس وقت انڈیا کی اکنومی ہے اور جس لیول پر اسٹم پاکستان کی اکنومی ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ہمارا جو سپورٹس کا لیول ہے اور پاکستان کا جو سپورٹس کا لیول ہے کہ میں میں کرکٹ کی بات نہیں کر رہا باقی جتنے بھی سپورٹس ہیں وہ کہیں بھی نہیں ٹھائر رہی مطلب آپ ایشین گیمز لے لیں آپ کومنویل گیمز لے لیں پاکستان ایک میڈل جیتنے کے لیے پاکستان اوپر ہے لیکن وہ نیچے سے اوپر ہے نہیں نہیں پاکستان ایک براؤنز میڈل بھی جیتنے کے لیے ترج جاتا ہے وہ سب یہی ہے کہ پاکستان سر سے لے کے ایڈی سے لے کے سر تک کرز میں ڈوبا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں صحیح سے پیسہ نہیں لگا پا رہا ہے چائنا نے پورا ٹیک آور کر لیا ہے چائنا ہر چیز پر ان کا قبضہ کرتا جا رہا ہے چائنا کا اتنا قرضہ پاکستان پر بڑھ چکا ہے تو کچھ حصوں میں تو چائنا نے اپنا پورا کہیں نا کہیں جب پاکستان کی سرکار تروریسٹ کو مدد کر رہی تو یہ غلط کر رہی ہے جو نارمل پاکستانی ہے جس کا دل صاف ہے سارے پاکستانی غلط نہیں ہیں پاکستان کے لوگ غلط نہیں ہیں کبھل پاکستان کی نیتیاں غلط ہیں یعنی آپ بھارت کے میدانوں پر آنے والے وقت میں آپ بات کریں کولکتہ کی بات کریں وہ سورو کا انگلی بیٹھیں ہوئے ہیں آپ دی ڈی سی اے کی بات کریں یا کسی اور کریٹ ایسوچن کی ہو سکتا ہے کہ جو پہل ایک شروعات کی ہے محالی اور بریبون سٹیڈیم سے جو ایک چنگاری نکلی ہے اس بات کو لے کر کہ آپ پاکستانی پلئیرز کی فوٹو آپ میدان پر بھی نظر نہیں آئے گی بھارتی میدانوں پر ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کسی بھی بھارتی میدان پر کسی بھی پاکستانی پلئیر کی فوٹو نظر نہیں آئے گی کیونکہ ایک بڑا فیصلہ اور ایک اہم فیصلہ ہے کیونکہ آپ دیکھئے ایک مدہ اگر آپ گرم ہو رہا ہے کوئی بحث ہو رہا ہے اس سے پہلے کتنا بھی ہم لوگوں نے کہا میچ کھیلیں نہیں کھیلیں کھیلیں گے مقابلے ہوتے ہیں آئی سی سی ایوینٹ سے مقابلے ہوتے ہیں لیکن گراؤن سے پکچر ہٹا دینا یہ اپنے آپ میں ایسا فیصلہ ہے جو اگر پاکستانی پلئیرز کی اگر ان تک پہنچے گا تو ان کی مانسکتہ پر ضرور چوٹ مارے گا چھوٹے بچے جو ابھی کرکٹ کھیلہ سیکھ رہے ہیں جب وہ کسی بھی سٹیڈیم میں جاتے ہیں کرکٹ سیکھنے کے لئے تو ان کو موٹیویشن ملتی ہے وہ پاکستان کے پلئیرز کی تصویریں دیکھتے ہیں وہ بھات کے پلئیرز کی جو کرکٹ کے ہیروز رہے ہیں ان کی تصویریں دیکھتے ہیں اور ان کی تصویریں کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ بچوں کو تو اس سے اثر پڑنا وہ پڑنا ہی ہے لیکن پاکستان کرکٹرز کو بہت سیکھ ملے گی اس چیز سے کہ ان کی تصویریں جس طریقے سے گراؤن سے ہٹائی جا رہی ہیں ان کا جو ہیروزم ہو جس طریقے سے بھارت میں ختم ہو رہا ہے وہ ایک صحیح چیز نہیں ہے اپنے ہیروزم کی بات کری شاہد افریجی نے ایک بار بولا تھا کہ ہمیں شاید ہماری نیشن سے زیادہ پیار پاکستان میں ملتا ہے بھارت میں ملتا ہے جب بھی ہم ہندوستان کھیلنے آتے ہیں وہ تب ہی بولتے ہیں جب ہندوستان کھیلنے آتے ہیں یہ جو 2016 تی ٹونٹی ورلکپ کھیلنے آئے تھے تب ہی بہتر ہوں شاہد افریجی نے تب بولتے ہیں جب ان کو آئی پیل کھیلنے کے لیے یا آئی پیل میں کمنٹری کرنے کے لیے یا کسی کمرشل ایونٹ کے لیے بھارت میں آنا ہوتا ہے تب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن جیسی وہ پاکستان میں پیر رکھتے ہیں تو وہ ان کے بہتر ہی بہتر جاتے ہیں آئیس کرکٹ جب ہوا تھا بھی کچھ ٹائم پہل جب پور کرکٹرز کے لیے تو شاہد افریجی بھی تھے اس میں تو ان کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا کہ وہ فوٹو کچھا رہے تھے ایک لیڈی کی ساتھ میں تو بھارت کا جھنڈا تھا تو انہوں نے خود پکڑ کے جھنڈا ایسے کیا تھا وہ صرف ایک شوشل میڈیا کا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ شاہد افریجی خود خود کے دیش میں جا کے کیا زہر اگلتے ہیں نہیں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے کرکٹرز خراب ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جو کڑوات ہے کہیں نہ کہیں ان کی زبان پر بھی کئی بار آ جاتی ہے بلکل اب تک آپ نے زبانوں پر یا کہیں کہ آپ نے سنی سنائی باتوں پر دھیان دیا ہوگا لیکن اب جو خبر ہے آپ اپنے نزدیکی سٹیڈیم میں جا کے اب ممبئی میں ہے تو بریبن سٹیڈیم میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ محالی میں ہیں تو آپ جو محالی کرکٹ سٹیڈیم میں گراؤنڈ ہے اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اب آپ کو پاکستانی پلیئرز کی فوٹو نظر نہیں آئے گی اس پر بین لگا دیا گیا ہے فوٹوز ہٹا دی گئی ہیں اور ایک بڑا فیصلہ اہم فیصلہ ہے اور آنے والے وقت میں جیسے سے اور ماحول گرماتا جائے گا اور دن جیسے سے آگے بڑھتے جائیں گے اور کڑے فیصلے ہو سکتا ہے اور کچھ کڑے فیصلے بیسیسی آئی کی طرف سے بھی لیے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ جو محیم انڈیا نیوز نے چھیڑی ہے سٹیڈیم سے فوٹو ہٹائی جا رہی ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کو پاکستانی پلیئرز کی فوٹو ہو سکتا ہے کسی بھی میدان پر نہ دکھائی دے فیلال اس چیٹ میں اس چرچہ میں ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ہمارے پیج کو اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہو لائک نہیں کیا ہو تو ضرور کیجئے اور ایک ہم نے جو محیم چھیڑی ہے پاکستان کے خلاف انڈیا نیوز نے سب سے پہلے کم سے کم سپورٹس میں کرکٹ کے لیے محیم چھیڑی ہے اس پر ہمارا ساتھ ضرور جڑے گا اور ہماری اس چیٹ کو جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں اتنا شیئر کیجئے باقی دوستوں تک پہنچائیے کہ کس طرح سے پاکستانیوں کے خلاف ایک جو محیم چھیڑی ہے انڈیا نیوز نے وہ کم سے کم ایک بڑا روک تیار کرتی جا رہی ہے